حوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک قرآن مجید میں ہمیں اپنی آیات میں غور فکر کی دعوت دیتا ہے اپنی کائنات کے مناظر دیکھنے کی تلقین کرتا ہے تاکہ انسانی فکر کو اپنی حقیقت اور قدرت سے اس کا رشتہ واضح ہو سکے انسان کیا ہے؟ اس کے پیدا ہونے کا مقصد اس کے راز کیا ہیں؟ ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے قرآن سے استفادہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے ایک سوچ بچار کرنے والا گہرائی سے ہر بات کو سمجھنے والا انسان اپنے غور فکر کے ساتھ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے کہ ایسا ہے تو کیوں ہے؟ اس کی توجیحات کیا ہیں؟ اس کے پیچھے کیا اصول کارفرما ہے؟ اور پھر جب ان سوالوں کا جواب قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے تو اس کی تشنگی علم کو تسلی ملتی ہے دیکھا جائے تو کتاب القرآن میں سارا تذکرہ صحبہ انسان کی ذات کی رہنمائی کے لیے کیا گیا ہے انسان کو کیسے رہنا چاہیے؟ آئلی زندگی میں کون سے بنیادی اصول مدے نظر رکھنے چاہیے؟ معاشرت زندگی میں کیا ہونا چاہیے؟ حقوق اللہ کیا ہے؟ حقوق العباد کیا ہے؟ عبادت روزہ حج زکاة عقیدہ توحید کیا ہیں؟ کون سے لوگ انام یافتہ ہیں اور کن پہ غضب ہوا وغیرہ وغیرہ اب قرآن کی آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ مخاطب زیادہ تر مرد ہیں عورتوں سے خطاب بہت کم ہوا ہے اور بہت کم آیات میں جہاں بھی مخاطب کیا رب تعالیٰ نے تو یہی کہا جا رہا ہے اے مومنوں اے ایمان والوں اے لوگوں تم ایسا کرتے ہو یا تم ایسا نہیں کرتے ہو یا ماضی کی بھی کسی قوم کا ذکر آیا ہے تو اسی طرح مذکر کا سیگاہ ہی استعمال ہو رہا ہے تو سوال اٹھنا کہ اللہ پاک قرآن میں عورتوں سے خطاب نہیں فرما رہے اور جس طرح آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے تو عورت کی پیدائش کا علیدہ سے کوئی ذکر کیوں نہیں تو ان دونوں سوالوں کا جواب ہمیں قرآن کی صورت مساء کی آیت ایک سے اور مزید تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ملتی ہے جو کہ اسے ہی بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکتیس چپٹر سکسٹی بلیف فید تو اب اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو سائنسی علوم پر زیادہ یقین ہے ان کی تسلی کے لیے اب سائنس اور اس کے جو سائنس دان ہیں انہوں نے بھی اپنی تحقیق کی روشنی میں اس حقیقت کو تسلیم کیا اور آج کے دور میں اس حقیقت تک پہنچے جس کی طرف قرآن نے چودہ سو ساتھ پہلے ہی اشارہ کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بتایا جا چکا ہم چونکہ پرانے زمانے کی باتوں کو اساتیل الاولین سمجھتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں آج کے دور میں کہاں اپلائی ہوں گی اور اس دور کے انسان کے پاس اتنی جدید تحقیق سہولیات بھی نہ تھیں جو کہ آج کے سائنس دانوں کے پاس مجسر ہیں جبکہ وہ پرانی باتیں ہی اصل بنیادی اصول بیان کر رہی ہیں ان تحقیق یا خوچ کی جو کہ آج کے دور میں سامنے آ رہی ہیں اور ابھی تو قیامت تک نہ جانے کتنی ہی حقیقتوں سے پردہ اٹھے گا قرآن ہمیں بتاتا ہے سورة النساء آیت ایک میں کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے یہ تو ہو گئی آیت کے مطابق ایک جان اب اس جان سے اس کا جوڑا بنا یعنی حضرت بی بی ہوا علیہ السلام تو اب آیت کے اس اگلے حصے کو سمجھنے کے لیے بخاری شریف کی یہ حدیث ہمیں جو اشارہ دیتی ہے ملحظہ کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں میری وسیعت کا ہمیشہ خیال لکھنا کیونکہ عورت تسلی سے پیدا کی گئی ہے پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑا اوپر کا حصہ قرآن کی آیت مبارکہ اور حدیث پاک کی روشنی میں یہاں تک تو سمجھ آ گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک نفس یعنی ایک جان کی شکل میں پیدا ہوئے اور پھر ان کے وجود میں موجود پسلی میں سے حضرت بی بی ہوا پیدا ہوئی اب سائنسی علم کی تحقیق یہاں تک کیسے پہنچی اور جسے وہ اپنا ذاتی علم یا تحقیق سمجھ رہے ہیں وہ چودہ سو سدیاں پہلے اسلام بتا چکا آر سے چند سال پہلے کی سائنسی تحقیق نے تجربات اور قدیم جنانی فلسفے کی مدد سے یہ تحقیق کی کہ مردوں میں اندرونی ساکھ میں بقاعدہ نسوانی آلہ تولیدی پائے جاتے ہیں قدیم خوج نے سائنس کو بتایا کہ قدیم انسان مرد بھی تھا اور عورت بھی اور سب سے پہلے انسان میں مرد اور عورت دونوں کے سسٹم موجود تھے قدیم جنانی مذہبی فلسفے میں جہاں بھی انسان کا ذکر کیا گیا ہے وہاں وہ ایک چاند بنا کر اس کے میچے مصوت یعنی پلس کا نشان بناتے تھے یعنی مرد عورت ایک ہی وجود میں ہوئے یعنی ہوا ان کے وجود میں سیلف فرٹی لائز ہوئیں اور آدم علیہ السلام کے پاس بھی یہ سسٹم تھا جیسا کہ اللہ پاک نے انہیں ایک جان بنایا اور پھر وہ اللہ کے حکم سے ایک بچے کی طرح تخلیق ہوئیں اب ڈیلیوری سسٹم جیسا کہ عورت کو دیا گیا ہے انسان کی پیدائش کے لیے وہ آدم علیہ السلام کی جسمانی ساخت میں نہیں تھا تو ہوا کو آدم علیہ السلام کے جسم کو چیر کر ان کی پتھلی میں سے نکالا گیا اس کی عام فہم مثال آج کے دور میں سی سیکشن یعنی جسے ہم بڑا پریشن کے ذریعے بچے کی پیدائش کہتے ہیں یہاں سورت نساء کی آیت کا دوسرا حصہ واضح ہوتا ہے کہ اس کی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وضاعت ہوئی کہ پتھلی سے بی بی ہوا پیدا ہوئی تو اب سوال تھا کہ قرآن میں اللہ عورت سے مخاطب کیوں نہیں مطلب ہوا جہاں ہمیں کیوں لگتا ہے کہ بہت کم مطلب خطاب ہے تو اس کا جواب ہر تحقیق اور دلیل کے بعد یہ ہے کہ عورت ہو تو خطاب ہو اس کا تو وجود ہی نہیں کیونکہ عورت اور مرد کی ایک ہی مرد سے شروعات ہوئی اسی میں مرد ہے اسی میں عورت عورت اس مرد کے اندر کے وجود کا ہی حصہ ہے جو اس میں سے پیدا ہوا انسان ایک ہی نفس کا نام ہے جس کو بعد میں جوڑا بنا دیا گیا ایک مرد ایک عورت اس لیے قرآن میں اللہ پاک صرف انسان سے ہی کلام کر رہا ہے اور اس انسان میں مرد اور عورت دونوں موجود ہیں گناہ اور نیکی کی جزا و سزا دونوں کے لئے برابر اور جب یہ انسان دو حصوں میں بٹ گیا تو مرد کے حصے کو اس کی ذمہ داریاں اور حقوق و فرائز بتا دیئے گئے اور عورت کے حصے کو اس کی ذمہ داریاں اور حقوق و فرائز کی تلقین کر دی گئی تو یہاں پر جو سائنس ہے اس نے اس قدیم جلانی فلسفے کو جو نام دیا وہ ہے ہرما فروڈائٹ جس کا بنیادی مطلب مرد عورت ہو سکتا ہے یا عورت مرد ہو سکتی ہے ایک ایسا وجود جس میں میل فی میل دونوں جنسی آرگنز کی خصوصیات موجود ہوں قرآن مجید کی سورت نسا کی آیت کی روشنی میں مزید غور و فکر کرنے سے یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ قرآن میں جس انسان کو مخاطب کیا گیا وہ اس کی روح انسانی ہے کیونکہ روح نہ مذکر ہے نہ موائنس نہ عورت ہے نہ مرد وہ صرف انسان ہے موسیقی موسیقی